میں بعض وقت حیران ہوتا ہوں یقین مانے لوگ علماء کے خلاف اُس دن ایک عالم مجھے ایک عالم کے بارے میں ایک شخص مجھے کہہ رہا تھا میں تو اسے عالم نہیں سمجھتا میں نے کہا کیوں چلو میں نام لے کر بتا دیتا قائد ابن اللہ تسلامی حضرت مولانا فضل عمان دامت برکاتہ ہم کے لئے ہم تو اسے عالم نہیں سمجھتے سارا دن اس عملی میں بیٹھے اس کا کیا کام ہے کون سے اس نے دین نافذ کر دی آج تک میں نے کہا باقی عالم اس دنیا میں ہیں میں نے کہا انہوں نے کون سے ملک میں اسلام نافذ کیا جنہیں تم مانتے ہیں ان میں سے کوئی ایک مولوی ہے جس نے اسلام ملک میں نافذ کیا مولک میں نہیں کیا تو دین پر عمل تو کرتا ہے میں نے کہا مولانا فضل عمان نے کون سے دین پر عمل نہیں کیا بتا خان کا اس بندے کی ہے مدرسہ اس بندے کا ہے اس کی اولاد دیندار ہے سومسالات کی پابند ہے اولاد عالمات ہیں لوگوں سیاستدانوں کی بیویوں بیٹیوں اور پوتیوں تک لوگ جانتے ہیں اس کی بیوی اور بچوں کو آج تک کوئی نہیں جانتا چھے لاکھ علماء کا امام ہے بتائے اس میں کون سے دین کو ٹھکرا ہے میں نے کہا تجھے عالم چاہیے اپنی مرضی کا باقی باتیں کرنا تمہاری ذمہ داری کیا مزد نہیں اس نے کون سے دین نافذ کیا میں نے کہا مولانا فضل عمان کو آپ نے بنایا کب وزیراعظم ہے چار امینے دے کر اسے اس حملی میں بھیج دیتے ہو اور کہتے ہیں اس نے کون سے دین نافذ کیا ہے جنگل کاٹنے کے لئے چاکو نہیں چاہیے بڑے بڑے آلات چاہیے کفر کا راستہ روک کے اسلام کے نفاظ کے لئے اسی پوری طاقت دو نا جتنی طاقت چار بندوں کی تعم دیتے ہو سلام اس مولوی کو وہ کفر کا راستہ تو روک لیتا ہے نا یار اس نے راستہ روکا تو ہے نا آج تک اسلامی شکے موجود ہیں آئین میں اس کی وجہ یہی علماء جو اسمبلی میں بیٹھے اور مولوی میں ایک مزے کی بات آپ کو سناوں ہمارے نوجوان اکثر یہ جملہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تو دین کے درد سے ہیں لیکن ان کے سینے میں دین کا علم نہیں ہوتا اور وہ غلط ہی کر جاتے ہیں وہ کیا ہے وہ کہتے ہیں ہم عالم کی قدر کرتے ہیں لیکن سیاسی عالم کی قدر نہیں کرتے وہ سمجھتے ہیں کہ سیاست کوئی فضول چیز ہے جب مولوی بنتا ہے نا تو مولوی کے سر پہ پگڑی آتی ہے جسے کہتے ہیں دستار فضیلت یہ مولوی صاحب نے پہنی ہوئی ہے تو میرے خیال میں خل مدارس سے ان کی فراغت ہے دیکھے نا وہاں کے مدارسے والے اس طرح کی پگڑیاں پہناتے ہیں تو یہ بخاری شریف پڑھنے کے بعد ان کے سر پہ پگڑی سجی ہے جب تک عالم صحیح مسلم کی حدیث کی کتاب نہ پڑے وہ عالم بنتا ہی نہیں ہے صحیح مسلم میں حدیث پاک صحیح موجود ہے حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لوگوں انبیاء کرام انبیاء بھی ہوتے اور سیاستدان بھی ہوتے تھے جب ایک نبی فوت ہوتا دوسرا نبی بھی آتا اور سیاستدان بھی ہوتا اور میں سب سے آخری نبی ہوں میرے بعد نبی نہیں آئے گئے میرے خلفاء ہوں گے اور جامعہ ترمزی میں علماء ورست الانبیاء علماء انبیاء کے وارث ہیں تو جب عالم نبی کا وارث ہے ہر چیز میں نہ مسلح نبی کی وراثت میں عالم کو ملا ممبر نبی کی وراثت میں عالم کو ملا نکاح جمع عید کا خطبہ نبی کی وراثت میں عالم کو ملا نکاح طلاق غمی خوشی کے فتوے دینا نبی کی وراثت میں عالم کو ملا تو سیاست میں نبی کی وراثت میں عالم کو ملی ہے ہم بڑے حیران ہیں مسلح کے لیے تو داڑی والا ڈھونڈتے ہیں ممبر کے لیے تو دیندار عالم ڈھونڈتے ہیں نکاح طلاق جلازہ غمی خوشی کے لیے تو علمہ ڈھونڈتے ہیں سیاست کے لیے کسی وڈیرے جاگردار اور دنیا دار کو ڈھونڈتے ہیں کیوں یہ نبی کی وراثت نہیں ہے یہ پیغمبر کی وراثت نہیں ہے اس کا نبی کی وراثت سے کوئی تعلق نہیں ہے یار یہ سیاست بھی تو نبی کی وراثت ہے یہ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک بندہ کہنے لگا آج کل سیاست فضول ہو گئی ہے میں نے کہا اگر کوئی ایسے کہہ دے آج کل امامت فضول ہو گئی ہے تو کسی داڑی منڈے کو امام بناو گے اپنی مسجد کا خطیب رکھ لو گے کہتے ہیں نہیں میں نے کہا پھر نہیں حضور پاک کے دور کو چودہ سال گزر گئے ہیں اسی لیے سیاست فضول ہو گئی ہے میں نے کہا پھر امامت اور خطابت بھی فضول ہو گئی ہے چودہ سال گزر گئے ہیں تو اگر وہ محفوظ ہے تو یہ بھی محفوظ ہے وہ خدا کے بندے سیاست دین کا جزو ہے سیاست شریعت کا حصہ ہے سیاست اسلام کا پورٹ اور حصہ ہے آپ کیسے کہتے ہیں یہ نہیں ہے اور جس بندے نے اس میدان کو سبال ہے وہ تو رسول اللہ کی وراثت میں سبال ہے تو کہتے ہیں میں سارے مولویوں کو مانتا ہوں سیاستیوں کو نہیں مانتا تبلیغ کا مولوی تبلیغ سبالتا ہے تو حضور کا وارث ہے اور یقیناً ہے جہاد کا مولوی صحیح جہاد سبالتا ہے تو حضور کا وارث ہے تدریس کا مولوی درس سبالتا ہے تو حضور کا وارث ہے تذکیہ کا مولوی خان کامے دلوں کو اللہ اللہ کرنا سکانا اگر سنبالے ہوئے تو حضور کا وارث ہے سیاست جس علم نے سبالی ہے وہ حضور کا وارث کیوں نہیں ہے یہ تمہیں کس نے کہا دیا یہ رسول اللہ کا وارث نہیں ہے اور میں ایک جملہ کہتا ہوں رمک کے مسلمانوں دل کی تختی پر غور سے یہ بات ذہن میں رکھنا یہ جو لفظ ہے نا کہ ہم مولویوں کو مانتے ہیں سیاسی مولویوں کو نہیں ہے یہ سب سے پہلے کس نے کہا تھا اس دھرتی پر کس نے کہا تھا آپ جانتے ہیں قادیانیوں نے کہا تھا کیوں کہ جب قادیانیوں نے ملک میں ختم نبوت کا انکار کیا اور مرزے کو جوٹا نبی مانا جوٹے کو نبی مانا اور کلمے کی دعوت دے کر اعلان کیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں لفظ محمد سے براد مرزا قادیانی انہوں نے اعلان کیا کہ ہمارا نبی مرزا ہے اس پر فرشتہ اترتا ہے جس کا نام ٹیچی ٹیچی ہے اس پر سنسکر زبان میں آیات اترتی ہے اور قادیانیوں نے اپنا مذہب بنایا اور حضر پاک کی ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے کی کوششیں کی تو عطا اللہ شاہ بخاری امیر شریعت رحمت اللہ علیہ اللہ اس کی قبر پر کروڑ و رحمت نازل فرمائے یہ میدان میں آئے دس ہزار آدمی شبہ ہوا لیکن ملک میں قانون نہ بنا سن ترپن کی تحریک میں لیکن جب سن انیس سو چوہتر آیا اس وقت اس ملک پر اللہ کی ایک رحمت تھی ایک سیاسی عالم اس عملی کا ممبر تھا جسے دنیا مولنہ مفتی محبود کے نام سے یاد کرتی ہے رحمت اللہ یہ اس عملی میں تھا سیاسی بھی تھا مدرس بھی تھا اس نے قومی اس عملی میں اعلان کیا اس وقت کے وزیر اعظم جناب زلفقار علی بھٹو اللہ ان کی مغفرت فرمائے اس کا بہت بڑا ختم نبوت میں ہاتھ ہے ان کی موجودگی میں کہا کہ آج ہم حضور پاک کا نام لے کر حلف لیتے ہیں ہم حضور پاک کا نام لے کر خود کو مسلمان کہتے ہیں اور رسول اللہ کی عزت اور ناموس اور ختم نبوت پر حملہ ہے ہماری اس عملی کس لی ہے ہم کس چیز پر امینے بن کے بیٹھے ہیں آپ اس چیز کا فیصلہ کرو تو اس عملی چاہتی تو یک طرفہ فیصلہ کر سکتی تو انہیں یک طرفہ نہیں کیا انہیں کہا جی کادیانیوں کو بلواؤ کادیانی اپنے خلیفہ سمیتایا اپنے بڑے سمیتایا نائب نبی سمیتایا اور تیرہ دن وہ اس عملی میں موجود رہے تیرہ دن انہیں بہت سا ٹائم ملا اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرو دلیلیں لاؤ ثبوت لاؤ ایویڈنس لاؤ کہ تم مسلمان ہو اور تم حضور کے ختم نبوت کے منکر نہیں ہو حضر پاک کی شریعت کے انکاری نہیں ہو دلیلیں لاؤ تیرہ دن تک بحث چلی ادھر سے مولا مفتی محمود مسلمانوں کے قائد تھے باقی علماء سمیت تمام مقبع فاہ فکر جتنے اہل سنت والجماعت اسلام کے وہ سارے موجود تھے اور ادھر سے قادیانیت تھی کے بعد کفر ہار گیا اور اسلام جیت گیا یہ اسلام کو تو اللہ نے ضرور جتوایا سبب یہ سیاسی عالم بنا ہے یہ سیاسی شخصیت بنی ہے اور مولانا مفتی محمود نے مرزے کو کافر اقلیت قرار دلوایا اور ملک میں قانون بنوایا کہ جو ختم نبوت کا منکر ہے وہ اپنی عبادتگاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا وہ کلبے کا اعلان کے اوپر دعوت نہیں دے سکتا وہ خود کو مسلمان نہیں کہہ سکتا وہ کافر اقلیت قرار آگئے سات ستمبر انیس سو چوتر کی لیجسلیٹیو اسمبلی نے آج امن ہے پاکستان میں تمہیں کوئی قادیانی دعوت دیتے نہیں ملے گا کوئی مرزائی حضور کی ختم نبوت کے انکار کو اعلانی آتے ہوئے نہیں ملے گا وہ چوٹ کس نے ماری تھی سیاسی عالم مفتی محمود نے ماری تھی تو جب قادیانیوں نے وہاں چوٹیں کھائیں اور ماں باپ کی توبہ نکال کے انگلینڈ دفع ہوئے جب مرزا طاہر اور مرزا ناصر وہاں پہنچے انہوں نے پراپیگنڈے کے طور پر سوچا کہ اب مقابلہ تو مسلمانوں کامیوں نہیں کر سکتے قانون بن گیا ہے آئین میں ترمیم ہو چکی ہے اب مسلمانوں کے لیے ڈیوائیڈ اینڈ رول انہیں لڑاؤ اور اپنی کام کی تقویت دو انہوں نے یہ شوشے پھیلانا شروع کر دیئے مدرس عالم تو عالم ہے تبلیغی عالم تو عالم ہے خانکہی عالم تو عالم ہے امام اور قطیب تو عالم ہے لیکن سیاسی عالم نہیں ہے ان کو نہ مانو یہ جملہ قادیانیوں نے معروف کرایا سن چوہتر آج سے پچاس سال پہلے یہ کام شروع ہوئے اور چلتے چلتے آج ہمارے مسلمان نوجوان یہ جملہ کہہ دیتے ہیں ہم عالم تو مانتے ہیں سیاسی عالم نہیں مانتے ان کے دل میں دین کا درد تو ہے لیکن دین کا علم نہیں ہے پتہ نہیں ہے یہ جملہ قادیانیوں کا ہے اور آج ہم کہہ رہے ہوتے ہم انٹرنیٹ پر لکھ رہے ہوتے ہیں اپنے موبائل سے پیسے ہمارے پیکج ہمارا وقت ہمارا آئی ڈی ہماری موبائل ہمارا ہاتھ ہمارا اور ہم قادیانیوں کی باتوں کو شیئر کر رہے ہوتے میرے دوستو کچھ تو سمجھیں علماء نے یہ کام کیا ہے اور جو کام سیاسی عالم نے کیا ہے نا مرزے دی منجی اس سے ٹھوکی ہے حقیقت میں مرزے کی منجی انہوں نے ٹھوکی ہے نا اس لئے اس کو عالم تو چاہیے سیاسی عالم سے قادیانی ڈرتا ہے اور سلام ہے ہماری قیادت علماء کرام کو لندن میں بیٹھ کے یہ اس بیمان نے مرزے کا جو موجودہ جانشین ہے بیمان کہنا میں اس کا مسرور یہ وہاں سے بیٹھ کے اس نے کہا تھا کہ جب تک پاکستان میں مولوی موجود ہے نا ہماری دال گلنے والی نہیں ہے میں کہتا ہوں سنو مولوی بھی موجود ہے اور جب تک رسول اللہ کا کوئی غلام بھی زندہ ہے تمہاری دال پھر بھی نہیں گلے گی تو یہ تو سیاسی علماء نے کیا اور ہم اپنے سیاسی اختلافات کی بنیاد پہ سیاسی علماء کے خلاف باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں خدا کے لئے کچھ سمجھ کے بات کیا کرو عالم عالم ہے وہ نبی کا وارث ہے وہ تبلیغ میں جائے وہ جہات میں جائے وہ مدرسے میں جائے وہ خان کا میں بیٹھے یا وہ اس حملی میں بیٹھے وہ نبی کا وارث ہے ایسی بات نہیں ہے اور آپ کو تو فخر سے سر اٹھانا چاہیے سر اٹھا کے سینہ اٹھا کے چلنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں وہ قیادت عطا فرمائی علماء کی وہ جررت مند غیرت مند ثبوت علماء دوبند کے رب نے ہمیں عطا فرمائے جو رہتی دنیا تک اپنی مثال چھوڑ کے گئے آج بطرین مخالفت ہے علماء کی حکومت میں اس کے باوجود بھی قائد ملت اسلامیہ پہ ایک ٹیڈی کرپشن کی ثابت نہیں ہوئی ایک ٹیڈی اور جررت ہے تو یہ کر کے دکھا دیں ان کو کل سمجھا جائے گا کہ علماء پہ ہاتھ اٹھانا کہتے کسے ہیں سمجھا جائے گا تو یہ سب سے کم دلیل ہے آج لوگ بہت ہوشیار ہو چکے ہیں عوام پاگل نہیں ہیں عوام کو بددو نہیں بنایا جائے گا یہ جو علماء کے خلاف باتیں کرتے ہیں تو لوگ انہیں کہتے ہیں بھی اگر تمہاری باتوں میں وزن ہے نا تمہیں اتنے سچے اور ثبوت ہے تو جاؤ اس مولوی کے خلاف عدالت ای پیو کو کجاکو نا اس کو کہیں نا اسے کوئی کہنے والا نہیں ہے تو اس لئے علماء کے خلاف نہ بولا کریں اپنی آخرت بھی دیکھیں اپنی دنیا بھی دیکھیں انہوں نے اس چھوٹی سی طاقت پہ جو چار امینے آپ دیتے ہیں انہوں نے وہاں بند بند آئے کسی کی جرت نہیں ہے کہ وہ اسلام کے خلاف بات کر سکے یہ حکومت موجود آئی نا انہوں نے اپنا وزیر خزانہ کسے رکھا آتف قادیانیوں کو یہ علماء کی محنت تین نے آواز اٹھائی اور ملک نے عوام میں آواز اٹھائی یہ مجبور ہو گئے قادیانیوں کو واپس بھیجنے میں ایسا نہیں ہے آپ بے فکر رہے ہیں آپ کو محاز میں اسلام کی صفحہ اول میں یہی سیاسی علماء قیادت کرتے ہوئے نا درائیں گے آپ نہیں کرتے نہ کریں نہ سیاست لیکن علماء کے خلاف بول کے اپنی آقبت برباد بھی نہ کریں اپنے قیادت پر اعتماد رکھیں